اندر اس کے کتنا کاربن جمع ہوا پڑا ہے اور یہ سب گاڑی کھڑی رہے ٹروٹل بارڈی میں نے اوپن کر لی کنورٹر فیلٹر ہے وہ بلکل چھوکو اس کا مینی فیول آپ دیکھ سے پیسے جو ہے وہ نیا فیٹ کروا دی اذا آپ ڈالنے کا طریقہ گار ہے وہ آپ کھڑی گاڑی کھڑ ہوتا ہے اور اس کے اوپر آپ نے جو پانی ہے وہ دو لیٹر ہے رحمت سلام علیکم میرا نام ہے ابتالواجد پلو کرنا چاہتا ہے تو میری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور گھر سے دیں میں بس بہت سے کلائنڈ آتے ہیں جنہیں اب تک یہ نہیں بتا کہ ٹھوٹل بڑی کسے کہتے ہیں سپارک فلک کسے کہتے ہیں کٹلیٹک کنورٹر کسے کہتے ہیں اور کوائلات کسے کہتے ہیں ٹی پی سنسر کسے کہتے ہیں اور جو ائر پلو سنسر ہے اوپ سے کسے کہتے ہیں آئیڈل کسے کہتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤ گا کیوننگ میں جو شمار ہونے والی اشیاں ہیں ان کے نام کیا ہے اور ان کو کتنے عرصے بادواج کرانا چاہیے اور کیوں کرنا چاہیے اور ان کے کتنے کتنے جو ہے وہ فرنشن ہیں آئیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اتا دوں میرا تعلق بہاول پر پنجاب سے ہے اور میری جو لوکیشن ہے وہ دوبائی جو نظمی ہے سوپم بہاول پور احمد پر روڈ ہے اگر آپ کی گاڑی میں بھی کئی مسئلہ ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میں نے اپنا نمبر سکرین پر شروع کر دیا ہے اور اس کے علاوہ میرا جو کام ہے وہ میکینکل فیٹ ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو اچھی لگئے تو اس کو لائک کریں آئیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں گاڑی کی عالت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت عرصہ کھڑی رہی ہے اور اس کا جو موڈیل ہے وہ دوہزار تیرہ ہے اس کا ایر کلینر دیکھیں کس طرح سے یہ ڈسٹی ہوا پڑا ہے میں نے اس کا جو ایر کلینر ہے وہ کھول دیا ہے یہ ہے اس کی تھرٹل بوڈی جس سے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ڈسٹی ہوئی پڑی ہے اس میں سارا کاربن جنمہ ہوا پڑا ہے اور جو گاڑی جو ہے اس کا انجن جو ہے وہ بلو مار رہا ہے اس کی وجہ سے جو ہے اس کی تھرٹل بوڈی کافی ڈسٹی ہو گئی ہے یہ ہیں اس کے ایگنیشن کوئل یہ جو انجن ہے تین سرنڈر ہے یہ ہے دوستو یہ ہے اس کی تھرٹل بوڈی اگر آپ بھی کھولنا چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں گا کہ آپ کے پاس تھوڑا سا تجربہ ہونا بہت ضروری ہے اس کے دس کے تین بوڈل ہو گیا اور اس کے ساتھ ایکسیلیڈر کی اقتال ہوتی ہے دو جو سنسر ہیں ان کے گریپ لگے ہوتی ہیں وہ کھول کے پھر جا کے یہ تھرٹل بوڈی جو ہے وہ وہاں آتی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے دیکنیشن کوئل جو ہے وہ بھی اس کے بھی دس کے بوڈ ہوتے ہیں اگر آپ ایکسپارٹ ہیں تو اس کے جو ہے آپ اس کو کھولیں اگر آپ کو جو ہے ابھی تک اتنا معلومات نہیں ہے تو کائنڈی آپ کسی بھی مکینک کے پاس رابطہ کریں بس آپ اس کو دیکھیں کہ وہ جو ہے وہ کس طرح سے اس کو کھول رہے ہیں اور کیا کیا جیزیں آپ کی وہ کھول رہے ہیں کب سے کب آپ کے پاس اتنی معلومات تو ہونی چاہیے کہ میری گاڑی کے عطا جو کام ہو رہا ہے کہ کون کون سی چیزیں جو ہے وہ مکینک کھول رہا ہے کون کون سی چیزیں کھولنی بھی چاہیے کہ نہیں کھولنی چاہیے یہ دیکھیں کہ میں نے اس کے سپارٹ پلگ جو ہیں وہ کھول لی ہیں آپ کو میں اس کی حالت دکھاؤں گا کہ کس طرح سے کاربن سے یہ بھرے پڑے ہیں سائیڈو پر اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کالے بھی ہو رہے ہیں یہ گاڑی کھڑی رہنے کے نقصانات ہیں جو کہ عام لوگ جو ہے آپ لوگ بہت ہی کم سمجھتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ گاڑی کھڑی رہے تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا یہ دیکھیں میں نے یہ دوسرا پلگ بھی کھول لیا اور اس کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ کاربن سے بھرے پڑے ہیں اس کا جو انڈر لوک ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اندر اس کے کتنا کاربن جمع ہوا پڑا ہے اور یہ سب گاڑی کھڑی رہنے کی وجہ سے ہوا ہے یہ دیکھیں تھروٹل بارڈی میں نے اوپن کر لی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے اس کے اندر آئل بھی آیا ہوا ہے کیونکہ اس کا انجن بلو مار ہے اور ابھی میں اس کی ایجیسمنٹ کھول کے آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے اندر جو لگنے والا جو پیسہ ہے وہ اگر کٹ جائے تو آپ کی جو گاڑی ہے وہ آئیڈل پر کھڑی نہیں ہوگی آپ کا آرپی ایم ڈروپ کرے گی یہ اس کا ایجیسٹر والا نٹ ہے اس کو میں کھول کے اس کے اندر جو پیسہ لگا ہوا ہے جو گولد پیتل کا جو پیسہ لگا ہوتا ہے وہ اکثر کٹ جاتا ہے جس کے وجہ سے گاڑی جو ہے آئیڈل پر کھڑی نہیں ہوتی ابھی میں اس کو یہ دیکھیں آپ کو شاید اس کے اندر جو ہے گیپ نظر آ رہا ہو میں مزید آپ کو اس کو صاف کر کے جو ہے آپ کو اس کا گیپ دکھاتا ہوں اور اس کا پیسہ جو ہے وہ ہم خرادیا سے لگوائیں گے جی دوستو میں نے اس کا اکسیجن سنسر کھول لیا ہے یہ کٹلیٹک کنورٹر کے اوپر لگا ہوتا ہے اور اس کا جو کٹلیٹک کنورٹر فیلٹر ہے وہ بلکل چوک ہوا پڑا ہے ابھی میں اس کو صاف کروں گا اس کے بارے میں میں نے پوری ڈیٹیل سے ویڈیو بنائی ہے لنک میں نے ڈسکریپشن میں دے دیا ہے آپ جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں کٹلیٹک کنورٹر فیلٹر جو ہے وہ چوک ہوا پڑا ہے آپ کے سامنے یہ ہے اس کا منی فیول آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اس کے اندر سارا آئل جمع ہوا پڑا ہے اور کاربن بنا پڑا ہے منی فیول کے اوپر جو ہے وہ تھراتر بڑی لگی ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر جو ہے سارا ہوا کا کنٹرول ہوتا ہے اور جو فیول انجیکٹر ہیں وہ بھی منی فیول کے اندر لگے ہوئے ہوتی ہیں یہ دیکھیں دوستو اس کے جو ہے یہ آئیڈل کنٹرول سنسر ہے اس کے اوپر جو ہے گاڑی کنٹرول ہوتی ہے جب آپ اے سی اون کرتے ہیں یا جب آپ کی گاڑی تھنڈی ہوتی ہے اس کے جو ہے آر پی ایم کا ساتھ اس کا لنک ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو دوسرا سنسر ہے اس کو بولتے ہیں ٹی پی سنسر جیسے آپ ایکسی لیٹر دیتے ہیں تو اس کے جو سگنل ہیں وہ ای سی ایم کی طرف جاتے ہیں اور آپ کا جو ریس ہے وہ اس سے اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی ہے یہ بالکل تھروٹل باڈی کے ساتھ لگا ہوتا ہے ایکسی لیٹر کی جو تار ہے جیسے ہی آپ کھیجتے ہیں تو یہ ٹی پی سنسر کام کرتا ہے ابھی میں اس کو واش کروں گا اور اس کا جو پیسہ ہے جو کٹا ہوا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح سے یہ کٹا ہوتا ہے اور کس طرح ہم اس کو بنوائیں گے اس کا پیسہ جو ہے وہ نیا فٹ کروا دیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی اس کا جو گیپ ہے وہ ختم ہو گیا اور ابھی یہ آئیڈل پر صحیح کھڑی ہوگی اور اس کی جو فیول کنسپچن ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گی آج میں کٹلائٹک کنورٹر کو بہنش کر رہا ہوں اور وہ بھی تیزاب کے ساتھ اکثر لوگ آپ سوال کرتے رہتے ہیں کہ یار ہم تیزاب کے ساتھ ساف کریں یا نہیں کریں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ تیزاب سے بھی ساف کر سکتے ہیں لیکن اس کا ایک طریقے گار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اکسیجن سے سنسر پہلے کھول یہ ہے لیکن جو تیزاب ڈالنے کا طریقے گار ہے وہ آپ کھڑی گاڑی پر ڈالیں کیونکہ اس سے جو ہے تیزاب وہ کراس ہو جاتا ہے اگر آپ کھول کے بٹی کو اور اس میں تیزاب ڈال کے پانچ منٹ رکھیں گے تو اس سے کٹلائٹک کنورٹر فلٹر خراب ہونے کا خدشہ ہے بڑا اس لئے آپ کوشش کیا کریں کہ آپ کھڑی گاڑی میں جو ہے اس میں آپ تیزاب ڈالیں تو یہ کراس مار کے وہاں سے نکل جاتا ہے اور اس سے جو ہے کٹلائٹک کنورٹر فلٹر ہے وہ خراب نہیں ہوتا اگر آپ اس کو کٹلائٹک کنورٹر کلینر سے واش کرانا چاہتے ہیں تو اس کی قیمت کم سے کم بھی جو ہے وہ دو ہزار ہے اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ ویلن گوڈ ہے اگر نہیں کر سکتے تو آپ تیزاب سے بھی واش کر سکتے ہیں میں نے کافی گاڑیوں کا جو ہے اس سے واش کیا ہے لیکن اس کا طریقے کا اصل یہی ہے جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا تیزاب ڈالنے کے بعد اس کے اندر آپ نے پانی ڈالنا ہے تاکہ تیزاب اور پانی جو ہے وہ مکس ہو جائے اور کیونکہ تیزاب جو ہے وہ تقریباً ایک لیٹر ہوتا ہے اور اس کے اوپر آپ نے جو پانی ہے وہ دو لیٹر پھانا ہے تاکہ جو پانی ہے وہ اس کے ساتھ وہ جو تیزاب ہے وہاں سے نکل جائے زیادہ دیر فلٹر کے اوپر نہ رکے اس سے یہ ہوتا ہے کہ فلٹر جو ہے وہ بلکل اوپن ہو جائے گا موسیقی